بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر دو سو اکتالیس تا دو سو پنتالیس باب نمبر ستر کپڑے میں تھوک اور بلگوں بغیرہ لگ جانے کا بیان عربہ نے حضرت مصور اور مروان سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تھوکا تو لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرا انہوں نے اسے اپنے موں اور بدن پر مال لیا حدیث نمبر دو سو اکتالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا امام بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کو ابن مریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے یاہیہ بن عیوب سے بواستہ حمید سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی روایت سنی ہے باب نمبر اکتر نبیز اور نشاوٹ چیزوں سے وضو جائز نہیں امام حسن اور عبوالعالیہ نے ایسی چیزوں سے وضو کرنے کو مکروح خیال کیا ہے حضرت عطا نے کہا کہ میرے نزدیک نبیز اور دودھ سے وضو کرنے کی بجائے تجمم کر لینا بہتر ہے حدیث نمبر دو سو بیالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مشروف جو نشاور ہو حرام ہے باب نمبر بہتر عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا ابو لالیہ نے کہا کہ میرے پاؤں پر مسا کر دو کیونکہ وہ صحت مند نہیں ہے حدیث نمبر دو سو تین تالیس حضرت سحیل بن ساتھ سادی سے روایت ہے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر کون سی دوا استعمال کی گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی شخص نہیں رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور سیدا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون دھوتی تھی پھر ایک بوریا لائیا گیا اور اسے جلانے کے بعد اس کی راک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا باب نمبر 73 مسواہ کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواہ کی حدیث نمبر دو سو چوالس حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے مسواک کر رہے تھے مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں میں تھی اور آپ آہ آہ کے آواز نکال رہے تھے گویا آپ کہہ کر رہے ہیں حدیث نمبر دو سو پنتالس حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو پہلے اپنے موں کو مسواک سے صاف کرتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ اللہ حافظ